بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر رشید اس کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبریں تو بہت ہیں اور بڑی حیران کن ہیں بعض لیکن تھکاوٹ ایسی ہے وہ جو فیض صاحب نے کہا تھا کہ درد اتنا تھا کہ اس رات دلِ وحشی نے ہر بونے مو سے ٹپکنا چاہا ہر رگے جہاں سے وہ رجنا چاہا تھکاوٹ ایسی ہے دن بھر مشکت کے بعد جی چاہتا ہے کچھ اوڑ لپیٹ کر سو جائیں آرام کرے لیکن آپ شکایت کرتے ہیں ایک دن کا ناغہ بھی ہو جائے تو آپ شکایت کرتے ہیں بہت عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں جعوید اباسی صاحب ہیں سینیٹر رہے ہیں انہوں لیک کے اور تین دفعہ ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں اور ریپٹ آباد کے ناظم رہے ہیں بڑے زوردار سیاست پولٹیشن ہیں ینگ ہیں وہ نون لیک کے بھی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں وہ بھڑک اٹھے اچانک اور سمجھ نہیں آئی بات کیا ہے میں اندازہ ہی کر سکتا ہوں آپ بھی گیسی کر سکتے ہیں وہ جب داخل ہوئے اجلاس میں تو کیپٹن سفدر نے ان پر آوازہ کسا کہ یہ بہت لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ مسلم لیک کوئی چیز ہی نہیں ہے کوئی دس بیس سال پہلے کا کوئی حوالہ انہوں نے دیا ہوگا جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا میہ صاحب یہ گھٹیا آدمی اس قابل تو نہیں ہے ان کے لفظ ہیں میرے نہیں ہیں میں نے کبھی اس طرح کے لفظ استعمال لنک ہے یہ گھٹیا آدمی اس قابل تو نہیں ہے اس کا ذکر کیا جائے لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے مشرف کی جنرل مشرف کی مخالفت کے باوجود نازم کا الیکشن جیتا تھا اور تین بار ایم پی اے کا الیکشن جیتا اور پھر وہ دوراتے رہے اس داستان کو کہ کیا کیا انہوں نے کیا اور کن مشکلات کا سامنا کیا شہباز شریف صاحب کہتے رہے بس کرو بس کرو بس کریں بس کریں اور محترمہ وریم نواز پانی پیتی رہیں اور نواز شریف صاحب ضبط کی رہے البتہ اس کے داد دینی چاہیے ایک چہرے پہ ایک رنگ آتا رہا ایک جاتا رہا سب سے عجیب باتیں عجیب واقعات اس کے بعد ہوئے وہ وہاں سے اٹھے اور گاڑی میں بیٹھے اور گھر روانہ ہو گئے جس سے میں اندازہ لگاتا ہوں مجھے بہت ذمہ دار ذرائع نے بتایا ورنہ میں اس بسوک سے بات نہ کرتا لاہور سے اور وہ اپنا گاڑی پہ بیٹھے اور روانہ ہو گئے اب وہ ان کے دوستوں سے میں دن بھر اسی میں لگا رہا ان کے دوستوں سے ملا ان سے پوچھا حال احوال تو پتہ چلا اپٹ آباد میں بھی کہ ان کے دوستوں سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو ذہنی طور پر آزادانہ طور پر انڈیپنڈنٹلی الیکشن لڑنے کے لئے تیار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھیگ تو نہیں مانگی ٹکٹ کی مجھے ٹکٹ ہمیشہ دیا گیا ہے تو اب بھی ٹکٹ دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں دیں گے تو اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ بھئی نون لیگ کو پوچھتا گاونا ہے جہاں جس گاؤں میں ہم جاتے ہیں ہم تو نام نہیں لیتے ہیں نون لیگ کا اور ہمارے جو ہامی ہیں جو محبت کرنے والے ہیں کسی گاؤں میں کسی جگہ تو وہ کان میں کہتے ہیں کہ آزاد الیکشن ہی لڑو بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے فسل گیا ہے وقت میاں نواز شریف کے ہاتھ سے فسل گیا ہے اس پہ اخبار رمیسوں نے کچھ تفسریں کیے ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں آج ان کے نام لے کر اور شور بہت ہے وہ جب میر نے کہا تھا نا دعوے بہت ہیں بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا اب جب یہ سب وہ کہہ رہے تھے یہ عام حالات میں کسی کی مجال تھی کہ یہ بات کرتا ہے بعد میں رانہ سناولہ نے انہیں فون کیا اور کہا جہاں تیس سال سے جو بات ہم کہنا چاہتے تھے ہم نہیں کہہ سکے آپ نے کہہ دی اور کئی لوگوں کے نام مجھے معلوم ہے اب سب کے نام کہہ لینے دوسرے لوگوں نے کئی ارکان اسمبلی نے فون کیا نون لیگ کے اپوزیشن کے لوگوں نے فون کیا اور ہر ایک نے انہیں ان کی جرت پہ داد دی کہ ہم بات تو ہم بھی کرنا چاہتے تھے انہوں نے یہ بھی کہا بھائی دیبے کہ یہ انہوں نے کپٹن سفدر صاحب نے اپنا آدمی کھڑا گیا تھے سات سو بوٹ ملے تھے اس کو اور اب بھی یہ کھڑے ہو جائیں تو پانچ ہزار سے زیادہ بوٹ نہیں لے سکتے کسی نے ان کا دفاع نہیں کیا اور کپٹن صاحب خاموش رہے جب گرفت کمزور ہونے لگتی ہے تو یہ ہوتا ہے لیڈروں کے ساتھ وہ ہمارے دوست سوہل وڑائچ نے کہا ہے کہ پوزیشن تو کوئی نہیں ہے ان کی میں اگزیکٹو الفاظ ان کے دورات ہوں آج تو کیا بھی علاق کرنا ہے آپ سے گفشہ بھی کرتے ہیں اس لئے کہ میں تھکا ہوا بہت ہوں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں خاص خاص ذمہ دار ادارے کا سروے یہ کہتا ہے کہ قیدی کے قیدی نمبر آٹھ سو چار کے سکسٹی سیبن پرسنٹ ووٹ ہیں اگر الیکشن کے دن پی ٹی آئی کا ووٹر بے خوف ہو کر نکل آیا تو حالات قابو میں نہیں ہوں گے یہ تو دیکھیں ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں اور اخبار میں اس نے بڑے دلچسٹ افسرے کیا اور ارچ کرتا ہوں آپ سے دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی پارٹی کا نام بھول جاتا ہے جہانگیر ترین صاحب یاد ہے جہانگیر ترین صاحب کی جو پڑے استحقام پاکستان پارٹی اس پر ڈٹ گئی ہے کہ وزارت اعلیٰ انہیں چھہیئے پنجاب کی ان کا خیال ہے کہ وہ سرائی کی بیلٹ سے اور بہت دوسری جگہوں سے ایک تو مالدار لوگ ہیں جانے پہچانے لوگ ہیں ایک سرائی کی بیلٹ من کا اثر ہے ایک پیسے پانی کی طرح بہا سکتے ہیں آٹوکلیٹ بھی ہیں جہانگیر ترین بھی علیم خان بھی تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ چاہیئے جیسے منظور وٹو کے ووٹ کم تھے یہ کہتے ہیں ہم ان سے زیادہ لے لیں گے منظور وٹو کے پاس تو سترہ سیٹے تھی مگر وہ وزیر اعلیٰ رہے بڑا عرصہ اس پہ بہت پریشان نواز شریف صاحب اس پہ بہت پریشان ہیں خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے میں سوچتا ہوں ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب جعوید اباسی دھڑلے سے بات تو آپ ہوں میں یہ دھڑلے سے کرتے ہیں اور اس قدر گونجدار آواز میں اور ان کڑے تیوروں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں گے تو کیا سوچتے ہوں گے تو غالب کا شہر مجھے یاد آیا میند صاحب کی بھی شاعری سے دلچسپی ہے مگر شاید غالب سے نہیں ہے کہ زوف میں تانہ اغیار کا شکوا کیا ہے بات کچھ سر تو نہیں ہے کہ اٹھا بھی نہ سکو دیکھئے جعوید آشوی نے کہا میند صاحب سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اس کی صدا پوری قوم کو بھگتنی پڑتی ہے کچھ اخبار رویسوں کی تفسریں ہیں میں نے آپ سر اس کے بہت تھکا وہ مجھے مسابتہ دیکھنا پڑے گا کچھ اخبار رویسوں کی تفسریں ہیں بڑے دلچسپ سے ایک سہل وڑائی صاحب کو امتحاد عالم صاحب کہتے ہیں اب جب پانچ برس میڈیا بدر ہوئے ہو گئے تو اب میں سوچتا ہوں کہ آن گراؤنڈ ریپورٹنگ کی جائے مجھے عیرت ہے ہمیں تو نہیں لگا کہ وہ غائب ہیں امتحاد عالم صاحب کو تو غیاب میں بھی ظہور نظر آتا ہے اخبار رویس اتنا جان دیدہ تجربہ کار آن گراؤنڈ ریپورٹنگ کی جائے یعنی لوگوں سے ملا جائے اور ریپورٹنگ کی جائے بلا تاثب اور بلا تفسرہ یہ بڑی بات ہوگی اگر وہ ایسا کریں تو آج ایک ڈھابے پر نوجوانوں کی باتیں سنی جو ایک کے سباک سب کے سب عمران خان کے ہامی نکلے حامد مجید صاحب نے کہا ہے کہ میرا انجام بھی عمران ریاض کسا ہو سکتا ہے محترمہ جہانگیر اپنا آسمہ جہانگیر کی سابزادی سے انہوں نے کہا علیزہ سے علیزہ صاحبہ سے کہ نواز شریف صاحب آ جائیں گے تو آپ کو اور ہمیں پتہ چلے گا کیا ہے کیا سلوک کریں گے عمران خان کے دور میں بھی پابندیاں تھیں لیکن اب جو صورتحال ہے اور وہ جو کریں گے یہ تو حامد میر صاحب باخبر آدمی انہیں پتہ ہوگا کہ اتنے لوگوں کو نوکری سے نکلوا دیا ہے ہم اپنی تو بات ہی نہیں کرتے ہمارے خلاف تو ایک کیا کئی منصوبے انہوں نے بنائے اور جب وہ اس منصوبوں پر عمل ہو چکا تو اللہ نے ہمارا لیا اس میں خیر پیدا کیا مجھے تو ان سے کوئی شکوہ ہی نہیں ہے شکوہ تو وہ کرے جیسے کوئی امید ہو خاکوانی صاحب نے لکھا ہے عمر خاکوانی صاحب نے کہ جعوید عشمی صاحب سے ملاقات ہوئی حوصلہ ان کا بلند ہے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور بہت سخت تنقید کی نون لیگ پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ ان سے پوچھا پیٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں آپ انہوں نے کہا نہیں مگر جھکا ان کا پیٹی آئی کی طرف ہے اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان چاہیں تو جعوید عشمی ان کے قریب آ سکتے ہیں اگر ایسا ہو تو بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی دلچسپ تو واقعی ہوگی اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اور احمد نورانی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بیس سو سولہ میں پتا چلا کہ اکبر بابر جو ہیں وہ بہت طویر عرصے سے نون لکھ کے لئے کام کر رہے ہیں ایک اخبار نویس ہے شاکر آوان معروف ہے میں زیادہ دور پہ نہیں جانتا تھا معافی چاہتا ہوں لیکن کہا جاتا ہے کہ اچھے اخبار نویس ہیں بار بار مجھے پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہاری نگرانی کی جا رہی ہے تمہارا ریکارڈ بن رہا ہے خاموش رہو کچھ عرصہ اپنے بچوں پہ رحم کرو یہ تو ہے جی اخبار نویس کہ آل ایک کوئی صاحب ہیں شباق قاضی عام آدمی ہیں لیکن جو بات انہوں نے کہی وہ رولا دینے والی ہے میرا بھنجا لاہور جاتے ہوئے راستے میں لاہور جا رہا تھا راستے میں اسے اتار لیا گیا فیہوالے اسے اسلام آباد لے گیا وہ کسی پرانے مقدمے میں شاملے تفشیر کر لیا اور جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل لے گئے چھ ماہ سے جیل میں پڑا ہے اور ان کی ہمشیرہ یعنی بچے کی بلدف صاحبہ وہ آنسوں سے روتے ہوئے میرے گھر میں آئیں اور کہا وکیل اسی ہزار پہ مانگتا ہے زمانت کے لیے ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے کتنے بے شمار بے گناہ لوگ پکڑے گئے جن کا پیٹی آئی سے بھی تعلق نہیں ہے یا جو کہیں قریب سے گزر رہے تھے پولیس نے ملک کو چراغہ بنا دیا جب اسے آزادی دی گئی یہ حکمران جب یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں اندازہ نہیں تھا بٹوں نے جب ڈاکٹر رفیق اپنا قتل کر آیا تھا ڈاکٹر نظیر دیر غازی خان کے تو انہیں معلوم نہیں تھا اس کا نتیجہ کیا ہوگا ان کا مقدمہ بے شک ناکست چلا ان پہ اب لے لیا ہے نوٹس اس کی سماعت ہونے والی ہے غالباً بھارہ دسمبر سے سپریم کورٹ نے لیکن یہ کمال ہے کہ آج کے جو مظلوم اور مقتول ہیں آج جو دکھ درد کے مارے گلیوں میں روتے پھرتے ہیں انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے وہ کیس بٹوں کا بے شک لے لیں اس میں کسی کو کیا اتراز ہو سکتا ہے عدالت کا حق بھی ہے لیکن گلیوں میں روتے پھرتے ہیں لوگ اور کوئی پوچھتا نہیں کسی پیسر نہیں ہوتا دل کے ٹکڑوں کو بغل بیچ لیے پھرتا ہوں کچھ علاج اس کا بھی ہے چارہ گرہاں ہے کے نہیں ہے اور لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب مظاہر اکبر نقوی صاحب کی وہ درخواست ہے ون ایٹی فور تھری ہے غالبا اس کے صحیحات خود قاضی صاحب نے حکم دیا تھا کہ چودہ دن میں وہ درخواست جو ہے سماعت اس کی ہوگی تو اس کی باری نہیں آ رہی اتراز حیثن صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں درخواست دی اس کی باری بھی نہیں آ رہی جسٹرار مسرد کر دیتا ہے قاضی صاحب تو اس کے بہت خلاف تھے چیف جسٹس صاحب واقع خلاف تھے وہ بہت دھڑلے سے بات کرتے تھے اور ان کی دلیری کا تو کیا شہرہ تھا لیکن اب خدا آ جانے اب کیا ہو رہا ہے اور ایک سروے کرائے سے نو ٹی وی نے اس کا تعلق قاضی صاحب سے نہیں ہے عمومی سروے کرائے تو سروے یہ کہتا ہے کہ نوے فیصد لوگوں نے کہا کہ عدالتوں سے انصاف کی کوئی امید نہیں عدالتوں کے اس کی کوئی فکر ہونی چاہیے اچھا اخبار میسوں میں ہمارے بھائی حفیظ اللہ نیازی کا ذکر رہ گیا تو وہ تو ایک عرصے سے متنبع کر رہے تھے کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے امران خانہ ڈرے گنے کیا ہم امران خان کو شیخ مجیبر رحمان کے خاتے میں ڈال چکے ہیں کیا امران خان کا انجام شیخ مجیبر رحمان کی طرز پر ہوگا کیا مغربی پاکستان کا انجام مشرقی پاکستان ایسا ہوگا بلکل نہیں ہوگا مشرقی پاکستان جیسا انشاءاللہ پاکستان قائم رہنے کے لئے بنا ہے وہ دن بیٹ گئے زیادتیاں بھی ہوتی ہیں قرآن زیادتیاں بھی کرتے ہیں کچھ اور طرح کی ایسی زیادتیاں ہیں جن کا پہلے کبھی تصور نہیں کیا گیا تھا لیکن پاکستان انشاءاللہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمیشہ قائم رہے گا یہ جو لوگ کہتے ہیں اس کو ایک جذباتی سٹیٹمنٹ نہ سمجھا جائے کہ یہ وہ اونٹنی ہے جسے اللہ نے زبا کرنے سے منع کیا تھا پاکستان کو جسے نقصان پہنچایا بھٹو کا کیا ہوا جو بشری کے پاکستان کی علیتگی میں شامل تھا ملزم تو یہ یہ خان تھا شیخ مجیبر رحمان بھی تھا کسور وار اندرہ گاندی کا کیا ہوا شیخ مجیبر رحمان کا کیا ہوا پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا یہ تھوڑے ہیں آزمائش کے دن لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے کچھ معاملات عدالتوں میں ہیں الیکشن رکوانے پر جسٹس آمر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ ہائی کورڈ کا اس میں کچھ لینے دینے نہیں ہے درخواست زندہ سے کہا آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں آپ الیکشن کمیشن کو دی گئی درخواست جو ہے وہ اس کے ساتھ لگائیں اور ہم اس پہ جلد آرڈر کا کہہ دیں گے الیکشن ایکٹ پڑھیں اس میں کمیشن اس میں کیا لکھا ہے انتخابی فاروق کو درست کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے آپ الیکشن کمیشن کو درخواست دیں جو دو درخواست آپ نے دیا وہ کہاں ہے وہ اس پیٹیشن کے ساتھ لگائیں آپ آگئے پورے پاکستان کا ریکارڈ کھول کر ہم بیٹھ جائیں اس سوال کا جواب دیں کہ انتخابی فارستوں کی تصفیق کس کا کام ہے عدالتوں میں بہت چیزیں چل رہی ہیں اور عدالتوں کا کردار بہت اہم ہے معلوم نہیں جیج صاحبان کو اس کا کتنا ادراک ہے پشاور آئی کورٹ میں الیکشن کمیشن کو سلسلے میں جو درخواست دی گئی اس کو ریکارڈ پر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے اور کہا جاچہ آپ نے کہ الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے نام بھی لیا کسی کا خیر اس کو تو چھوڑیں اور ڈیوین بینچ نے الیکشن کمیشن سے دخواب کا شیڈول طلب کر لیا پشاور آئی کورٹ چپون دن میں دینا ہوتا ہے تیرہ دسمبر آخری تاریخ ہے وہ بھی اپنے چلے گئے عدالت میں اپنا پی ٹی آئی والے بھی کہ بھائی یہ بیورکریسی کیسے الیکشن کرا سکتی ہے ہمارے خلاف پارٹی ہے روز سولہ امپیوں کے خلاف ہمارے آدمی اٹھا لیے جاتے ہیں تو یہ تو ظاہر ہے وہ کیسے الیکشن کرائے گی یعنی پنجاب میں حکومت تو نواز شریف صاحب کی ہے تو الیکشن کیسے وہ کرائے گی وہ پارٹی ہے ہزاروں آدمی گرفتار ہیں اور بہت سیاس ہیں جنہیں کو کوئی تعلق شہصت سے نہیں ہے دھڑا دھڑا اپنا لوگ گرفتار کھی جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے جب کہا گیا کہ دس والیوم لگائے گئے ہیں آپ کے خلاف ان کے جو سماعت ہو رہی تو انہوں نے جد صاحب سے کہا میری زندگی کھلی کتاب ہے دس کے دس والیوم پبلک کیے جائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ میں نے کیا کیا ہے میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں حقیقی آزادی مانگتا ہوں یہ ان کے وقیل نے بتایا ہے پنجوتہ صاحب نے اتضاد حیثن صاحب نے بڑی دلچسپ بات کہی ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کچھ بعض چیزوں کے عادی ہیں اب جو لفظ انہوں نے استعمال کر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ میں استعمال کروں مگر اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں اب انہیں فکر ہے کہ وہ گرتا کیوں نہیں گرتا نہیں ہے وہ آدمی جو تہیہ کر لے ایک انکشاب عبدالغفور حیدری صاحب نے کیا ہے جنرل باجبہ نے جب کہا جب دیکھا کہ عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی بکاول ان کے نہیں چل رہی چھے فیصد گروہ ریٹ تھا ڈیم بن رہے تھے سید کاٹ جاری کیا گیا تھا بڑی انڈسٹری کی گروہ جو ہے گیرہ سے تیرہ فیصد تک تھی طبی ہی لگ سے ایک بات کرونا سے فائٹ کیا گیا تھا زہر مبادلہ کے زخیر بڑھ گئے تھے ایک رب درخت لگایا گئے تھے اور کرونا کے متاثرین کو ہر ایک بارہ ہزار روپے دیئے گئے تھے غبور حیدری صاحب فرماتے ہیں غبور حیدری صاحب پارٹی کی سیکٹری جنرل نہیں ہے بزارتی سیکٹری ہیں ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا میں نے کہا مشورے کے لئے انہوں نے پوچھا مجھ سے میں نے کہا وہ ڈاکٹر شایب سیڈل کو لگا دیجئے گا ایک مسئلہ تو آپ کہا لو جگا انہوں نے کہا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اس نے مجھے گرفتار کیا تھا میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ آپ کو یہی معلوم نہیں ہے کہ آئی جی کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا یہ گرفتاری کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے پولیس صرف اس پہ ایکٹ کرتی ہے تو خیر وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ہاتھ کھینس لیا تو ہمیں اشارہ دیا کہ پوزیشن جو کچھ کر لے ہم اسے بند گلی میں لے گئے بند گلی میں وہ تو نہیں ہے کہہ دی وہ تو نہیں کہہ دی تو حالات کے آپ سب ہیں جیل میں پڑا ہوا آدمی قیدی نہیں ہے ان سے تو خیر کوئی معازنہ نہیں ہے جناب امام ابن تیمیہ سے تو تاریخ ساز شخصیت تھے اور اتنے بڑے سکولر تھے اور ایسے وجیہ شکیل تھے اور ایسے زبان دان تھے اور اتنے بڑے مجاہد تھے لیکن وہ جیل میں ڈالے گئے تو انہوں نے کہا کہ تنہائی کی راحت میسر آگئی میرے لئے تنہائی ایک نمت ہے جب رکر الدین بیبرس نے ان سے کہا آپ سلطنت چاہتے ہیں انہوں نے ایک تنکہ اٹھایا اور کہا خدا کے قسم تو ماری اور تاتاریوں کی دونوں کی سلطنتیں تھیں ان کی تھی اور تاتاریوں کی تھی کہ تنکہ اٹھایا اور کہا اس کے برابر بھی نہیں سمجھتا جو آدمی ذہنی تو اور پاس آئی اچھا ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی کہ جہاں کی ترین کی پارٹی بنائی ہے اور خٹک صاحب کی بنائی پرویز خٹک صاحب کی تو کچھ انہیں دیں گے بھی یعنی آپ یہ ذہنیت ملازم فرمائیں کہ کچھ دیں گے کشکول بردار ہیں سب کے سب کشکول بردار یہی بات عمران خان کو ممتاز کرتی ہے عمران خان کو غیر معمولی آدمی نہیں ہے بازے تبار سے معاملہ فہم نہیں ہے اور بردم شناس سے بالکل ہی نہیں ہے لیکن اس کو یہی چیز ممتاز کرتی ہے کہ وہ آزاد ہے اس کے ہاتھ میں کشکول با کے سب کے ہاتھ میں کشکول پکڑا ہوا ہے سوائے جماعت اسلامی کے تو اسلام آباد میں بہت چرچیں ہیں جناب کہ اگر بلہ ہوا تو بہت مسئلہ ناممکن ہو جائے گا لوگ نکل آئیں گے وہی بات جو صحیح الوڑایج صاحب نے کہی ہے اس لئے اگر کسی اور کو لانا ہے تو بلے کو جانا ہوگا بلے کا نشان ختم کیے بغیر اس لئے میں بار بار کہتا ہوں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ منیجیبل نہیں ہے اس کا بندوبس نہیں کیا جا سکتا یہ منصوبہ ناقص ہے اس میں سے کچھ اور ہی برامت ہوگا جو منصوبہ بنا رہے ہیں ان کے منصوبے پورے نہیں ہوں گے اس میں سے کوئی اور ہی طوفان اٹھے گا جناب جسٹس بابر ستار کو سلام پہنچے ایک کام پاکستانی کا انہیں سلوٹ کرنا چاہیے ان کی خدمت میں وہ پیش کیا گیا عدالت میں پیش کیا گیا جناب لطیب خوصہ کی اور ان کی ہمشیر کی گفتگو عمران خان کی جو رکارڈ کی گئی ہے تو انہوں نے حکم دیا کہ فی اس کا سراغ لگایا کہ یہ کس نے لیگ کی ہے اور ڈی جی آئی سائی صاحب کو بھی یعنی کہا کہ اسے مدد کریں اور انہیں تلا دی گئی اور فرانزک آڈٹ کے لیے بھی کہا یہ ہوتا ہے جج پیمرا سے پوچھا یعنی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ پیمرا نے اس کو جاری کرنے کی اجازت کیسے دی وکیل کی اور سائل کی جو گفتگو ہوتی اس کے سائل نے کہنا چاہیے وکیل کی اور کلائنٹ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ تو قانون اس کو پابند بناتا ہے کہ اس کو راد رکھا جائے کون ہے اپنا ٹیپ کر رہا ہے تو اس پہ انہوں نے یہ جج جیسے ہوتے ہیں بابر ستار جیسے جن کے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کیا ہے کونسی پارٹی ہے کونسا آدمی ہے مسئلہ یہ ہے کہ انصاف کا تقاضی کیا ہے اسے جج کہتے ہیں اور ایسے جج ہوں اور نظام انصاف درست ہو کوئی چیز دنیا کی ملک پاکستان کو بہت بڑی طاقت بننے اور یہ ہے سپر پاور تو پہلے ہی ہے یعنی فوجی اعتبار سے معاشی اور سیاسی اعتبار سے قضیم طاقت معاشرتی اعتبار سے تب بنیں اس کا تو پانچ دس ویزت پوٹینشل بھی جو بروے کار نہیں آیا اس کا تو اصل پوٹینشل بروے کار آ جائے انڈیا سے تو دو گنا تھا ہماری شرح ترقی تھی اور اب جتنی ہمارے پاس مادنیات ہیں تو انڈیا سے کچھ عرصے کے لیے دو تین سال لیے تین گناہ بھی ہو سکتی بعض ماہرین معاشیات کہتے ہیں بہرحال اتنی تو ہوئی سکتی ہے اللہ جیز یہ ریفرنس جو ہے وہ نیب نے فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداہ کر دی ہے بہا اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں اس پر لمبی بحث میں میں نہیں جانے چاہتا بہرحال یہ تو تیہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے تو ریلیف ہی ریلیف ہے جیسے شیخ رشید صاحب نے کل کہا ویسے شیخ رشید صاحب کے چہرہ تو کل اتر ہوئے تھا بڑے آزردت ہے تھوڑی سی مارے بھی نہیں سے سکے چیف سیکرٹری پختونخواہ اور الیکشن کمیشن کے حکام نے صبحی الیکشن کو حضاب دی اس لی حکام نے پشاور آئی کورڈ کو یقین دلایا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی مساوی مواقع دی جائیں گے اب یہ جب پریکٹیکلی ہوگا تو دیکھا جائے گا عمران خواہ صاحب نے ارز کیا کہ لاہور آئی کورڈ میں سزا کو چیلنج کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن سے بہار کرنے کے لیے درخواست گزار کیا نہیں برانہ کو جلد بازی میں غیر قرنون اقدام کیا جسٹس مظاہر نقوی کا میں نے آپ کو بتا دیا تیس سے چالیس ہزار افوان شہریوں کے پاسپورٹ منجمت کر دی گئے یہ پاسپورٹ کہاں بنے ہیں آپ گس کیجئے یہ وہیں بنے ہیں جہاں بن سکتے تھے یہ کام سندھ میں ہوتا ہے سب سے زیادہ کراچی میں اور ٹھٹھا میں جہاں پیپلز پارٹی ہے وہاں کرپشن کی کوئی آخری حدود نہیں ہے اچھا ایک جو مسئلہ بازے ہوا آج کی ایک سماعت میں کہ شریف خاندان نے جا جا ارشد ملک کو جب اس دنیا میں نہیں ہے ان کی غیر اخلاقی ویڈیو خریدی پھر اسے اعتصاب عدالت کا جج لگوایا یہ الزام ہے اپنے کیس اس کے پاس لگوایا پھر غیر اخلاقی ویڈیوز پر اسے بلیک میل کیا مزید ویڈیوز اور آڈیوز بنائیں پریس کانورز میں چلائیں نواز شریف کی سزا کو متنازہ بنایا آج آیا ہے ہائی کورڈ میں جب آڈیوز اور ویڈیوز کو سچ ثابت کرنے کا وقت آیا تو نواز شریف کی وقلہ ٹیم پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا میرٹ پر فیصلت کریں اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا لوگ ہیں کیا لوگ ہیں جو ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں اگر یہ مسلط ہونے میں کامیاب ہو گا ہے تو حمد میر صاحب کی بات درست ہے خدا آ جانا یہ ہمارے ساتھ تو معیشہ تو انہوں نے ہمیشہ برباد کیا اور ابھی برکے کہ اگر کوئی حکمران کاروبار کرے جناب ابو بکر صدیق تشریف لے جا رہے تھے پہلے دن آپ اندازہ کریں کہ کیا دن تھا سرکار اس دنیا سے اٹھ گئے تھے اور جناب ابو صدیق کا انتخاب ہوا رضی اللہ تعالیٰ نو تو وہ اپنا کپڑے کی دکان کی طرف جا رہے تھے وہ اٹھائے ہوئے ماپنین کا جو پیمنہ تھا پتہ نہیں عربیز میں اسے کیا کہتے ہیں ہمارے اسے گز کہا جاتا ہے تو جناب عمر فاروق عاظم نے ان کا راستہ رکھا اور کہا آپ کہاں جاتے ہیں کہاں اپنی دکان پہ ظاہرہ یہی ان کا ذریعہ عمدن تھا تو گزارش کی کہ اس وقت امیر المؤمنین تو حضرت عمر کو کہا جاتا تھا انہیں جانشین رسول کہا جاتا تھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اگر آپ دکان پہ بیٹھیں گے تو کسی اور کی دکان کیسے چلے گی دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کھاؤں گا کہاں سے کہا آپ کا وظیفہ مقرر کریں گے تو آپ نے کہا جناب ابو بکر صدیق نے کہ پھر وہ وظیفہ ایک کام مزدور کی تنخواہ کے برابر ہونا چاہیے جناب عمر فاروق عاظم مقروض اٹھے دنیا سے اور کہا کہ میرا خاندان کرز ادا کرے فرزن سے کہا وہ نہیں تو قبیلہ ادا کرے اور قبیلہ ادا نہیں کرتا تو قریش ادا کرے مقروض اٹھے اس دنیا سے جناب عثمان غنی نے اپنے مہمان سے پوچھا کہ کھانا کیسا تھا عمر اس نے کہا بہت اچھا تھا کہا عمر بھر اچھا کھانا کھایا اور اچھا لباس پہنا ہے ہر ایک کے اپنا مزاج تھا جناب علی میں بہت سادگی تھی جناب عمر میں بھی سادگی تھی اور جناب عثمان نے امدہ لباس پہنتے تھے مال تو سب اللہ کے راہ میں لٹ رہتے تھے غنی اسی لئے انہیں کہا جاتا ہے کہا عمر بھر اچھا لباس پہنا اور اچھا کھانا کھایا ہے اب میرا یہ مال رہ گیا ہے یہ دو بکریاں تھیں اس کی طرف اشارہ کی اس کے بعد تو آپ کو پتا ہے ان کی شہدت جناب علی نے تو اتنی سادگی میں بسر کی کہ آدمی کو الفاظ نہیں ملتے بیان کرنے کے لئے سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں خاتون جنت سیدہ فاطمہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ عزاز انہیں حاصل ہوا جو تاریخ انسانی میں کسی کو حاصل نہیں ہوا پیمبر کی صاحب جادی ہیں جناب علی کرم اللہ وجو کی شریک حیات ہیں حسن اور حسین کی میں پوری کتاب علی شریعتی نے اس پر لکھی ہے یہ ہمارے سلاح الدین اور یوبی اس دنیا کو تو خیر آپ کہیں گے کہ جناب رسول اکرم کے ذاتی تھے اور ان کی اولاد تو ایسے ہی ہونا چاہیئے تھا سلاح الدین اور یوبی کے تو اس کی مدتوں بعد آیا ان کے بیٹے سے پوچھا گیا ان کے وفات کے بعد کہ کیا حال ہے کچھ اس ایسا ہے کہا اتنے پیسے تو ہیں کہ کفن دفن کفن دبست کر دیا جائے اور دمشق میں ان کے سوانے نگار نے جو چالیس برس ان کے ساتھ رہا جو موسٹ ہے تھنٹک بک ہے اسی نے لکھی ہے باقی تو کتابیں ان پر جو لکھی گئیں اس میں کیا سرائیاں وغیر ہیں مگر وہ بڑی مصرد کتاب ہے کہا بس اتنے روپے ہیں کہ کفن دفن کفن دبست ہو جائے گا ایک روپے نہیں لیتے تھے ایک روپے کبھی سرکاری خزانے سنیلیا اپنی ذاتی زمین سے جو حمدہ دی وہ بھی لٹا دیتے تھے یہ ہمارے قادعظم غزار عبانی کے والد نے لکھا ہے ان کے ڈی سی تھے عطار عبانی کے میز بچے ایک آدمی کے لیے ایک سیب رکھا جاتا تھا ایک دفعہ چار مہمانوں کے لیے پانچ سیب رکھ دیا گیا تو ہم کانپ رہے تھے حالانگ قادعظم دانٹے وڑتے نہیں تھے مگر حساب تو سختی سے کرتے تھے ہر مہینے حساب دیکھتے خدر کے سوٹ سلوائے تھے اپنے لیے اور کاروبار کا سلیکہ ان سے زیادہ قسمت تھا یہ بڑا ان کی زندگی کا حیرت انگیز باب ہے انہوں نے لاہور میں زمینیں خریدے تھے ان کی اتنی بڑی آمدن تھی پریکٹس سے کہ سارے برے صغیر میں ان کی زمینیں بڑے شہروں میں بکروی تھی اور جب مکان انہوں نے بنایا تھا اس کے بارے میں خود ارشاد کیا تھا اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا رہنے کے قابل ہے مگر وہ حکمران بنیں تو بس یہ باب بند ہو گیا آپ ان کاروباریوں کو اس مافیا کو جو ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کس طرح زمین ان کے ہاتھ پاؤں کے نیچے سے فزل رہی ہے ان کے ساتھ ہی انہیں چھوڑ رہے ہیں اور قوم انہیں گوارہ کرے گی ایسا بھی کبھی ہوا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اقل سلیم عطا کرے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے آپ کا بہت بہت شکریہ